آپ بھارت کے اتحاس کا کوئی بھی دور اٹھا لیں آپ کو وہاں میرٹ کی ایک الگ پہچان دیکھنے کو ملے گی پراچین کال میں اصوروں کی نگری کہا جانے والا مایاراشٹر مدھہ کال میں نوابوں کا شہر بن گیا نوابوں سے چھنا تو برٹش سرکار کے لیے ایک مہتپون شہر کے روپ میں میرٹ کی ایک الگ پہچان رہی اور آجازات بھارت میں میرٹ اپنے نام اپنی تہذیب اور اپنے الگ انداز کی وجہ سے جانا جاتا ہے میرٹ میں اتحاس کے پرانی نشانیوں کی تلاش میں سٹوڈیو دھرما اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے آج اسی سلسلے میں ہم آپ پہنچے ہیں ایک چار سو سال پرانے مقبرے پر یہ شاہی مقبرہ کس کا ہے اور اس کے پیچھے کا کیا اتحاس ہے سب بتائیں گے آپ کو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں میرٹ کے خیر نگر میں اس ویران قبرستان میں یہ قبر اور کسی کی نہیں بلکہ خیر نگر کی بنیاد رکھنے والے نواب خیرندیش خان کی ہے مدھکال میں میرٹ میں کمبوہ پریوار کی نوابی چلتی تھی اس خاندان کے ایک نواب ابو محمد خان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے اس قبرستان میں نواب خاندان کے لوگوں کو ہی دفن کیا جاتا ہے قبرستان کے بیچ و بیچ موجود ہے نواب خیرندیش خان کا مقبرہ وہی مغلیہ دور کی شلپ کلا یہاں دیکھنے کو ملتی ہے حالکہ امارت کی حالت اب جر جر ہے جگہ جگہ سے اس کی مرمت کرانی پڑ رہی ہے اور امارت اپنا اعتحاس ایک محتوک کھوتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے علاوہ جانکاری سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک کمیٹی ہے جو اس کی دیکھرے کا کام کرتی ہے شاسن پر شاسن کی طرف سے کسی پرکار کی صاحبہ فلحال مہیا نہیں کرائی جاتی جگہ کتنی پرانی ہیں اس بات کا اندازہ آس پاس ہوئے بھراو سے ہی لگایا جا سکتا ہے مقبرے سے سمبندت اترکت جانکاری کے لیے ہم نواب صاحب کے وارث سے ملے یہ قبریں ہمارے بجرگوں کی ہیں بہت پرانی نواب خیر اندیش خان ان کا مقبرہ ہے چار سو سال پرانا یہ سمیں سارے ہمارے خاندان کے لوگ دفن ہیں یہ سب اس میں تشکین ہے اور میں ہی سم یہاں کا متولی ہوں میں ہی یہاں کی دے اقبال کرتا ہوں سب کو نہیں کوئی دے اقبال نہیں ہوتی لوگ کئی دفعہ آ چکے اس کی دیکھنے کے لیے باہر سے بہت سے آئے آگرے سے بھی آئے نہاں سے بھی آئے دیکھنے بھالنے کے لیے کہ پرانی عمارت سے چاہ حالے کیسی ہے گر رہی ہے بڑھ رہی ہے مگر دیکھتے چلے جاتے کوئی اس کی مطلب دیکھ بھال نہیں ہوتی یہ ہمارے خاندان کی ہی وہ ہے سب دو مقبریں ہیں ایک واحہ ہے نالے پہ ایک یہ ہے وہ سب وہ بھی مقبر ابھی ہمارے خاندان کی ہے بھائی انہوں نے تو اپنی قربانییں دیئے بہت خیرنگر مسجد بنوائی بہت پرانی مسجد ہے نواب خیرن دیس خان کے نام سے مشکل ہے خیرنگر بازار رونی کے نام سے ہے ہم لوگ دویری ہیں کمبو کمبو خاندان سے ہیں قابی ہمیں پچاس ساٹھ سال ہو گئے ہیں ہمارے بزرگ بھی یہیں رہے ہیں یہیں دفن ہو گئے ہیں یہیں تسکینی ہوئیوں کی سب یہیں رہے ہیں سب یہیں دفن ہو گئے ہیں کچھ تبدیلی نہیں ہے کچھ ہم نے دیکھا نہیں بہت پرانے جو سو چار سو پانچ سو سال پرانا مقبرا نواب خیرن دیس خان کے ایک ہے یہ noy eme اجاز can اجاز can اجاز the بنتی ویہو اجاز اندرس تھانکی میں ابھی صدر بوتے میرے بھائی ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے پانچ تاریخ میں وہ بھی کمیٹی میں تھے اور دو تین لوگ ہو رہے ہیں وہ کمیٹی میں میں اس کی کراتا ہوں میں اس کی صفائی کرواتا ہوں جو اس کے مہاں کی عمدنی ہے تھوڑی بہت وہ اس میں مقبر میں لگتی ہے صفائی کرواتا رہتا ہوں میں چار پانچ دکانے ہیں پانچ چھے دکانے بس پرانے کرائے دار ہیں سارے نوابی دور نوابی دور تھا نوابی ختم ہو گئی اب پچاس ساٹھ سال ہو گئے نوابی ختم ہو گئے بھائی بھائی دل کی بات ہے ہماری تو موکبر اگر نواب فہرنتشان کے اس کی ذرا دیکھ بھال ہو جائے میں پرانی تو ہماریت ہے وہ تو گری جاتی ہے کئی لوگ کئی لوگ آئے ہم کرا دیں گے کرا دیں گے گورنمنٹ سے پیسہ آتا ہے اس کا مگر کوئی کرا تا نہیں سب دیکھ کے چلے گا یہ ہمارا ہے وہاں نواب خیرندیش خان کمبوخ نواب محبت خان کے پتر تھے وہ میرٹ کے کمبوخ نوابوں کے شاہی پریوار کے سب سے پرسد سدسے تھے اور شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے شاسن کال کے دوران پھلے پھولے دارا شکو کی حتیہ کے بعد وہ اورنگ زیب کے پرشاسن میں شامل ہو گئے تھے اپنی یوگتہ کڑی محنت اور تاج کے پرتی ان کی وفاداری کے ساتھ انہیں پانچ ہزار گھڑ سواروں کا منصب ملا اور مغلبادشاہ اورنگ زیب نے انہیں خیرندیش خان کی اپادی دی نواب خیرندیش خان کمبوخ نے میرٹ شہر میں خیرنگر گیٹ اور قلعے کا نرمان بھی کروایا تھا سولہ سو اکیانوے عیسوی میں انہوں نے خیر المسجد کے نام سے ایک آلشان مسجد بنوائی جو کہ آج بھی اپنی شان و شوقت کے ساتھ وہیں موجود ہے جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا کہ اتنی اعتحاسک شخصیت کی قبر اپنی قسمت پر رو رہی ہے یہ ایک ایسے شیطر میں استحت ہے جہاں تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے کیون دو پہیا گاڑی ہی یہاں تک پہنچنے میں سکشم ہے اتی کرمڑ نے چاروں اور سے اس عمارت کا گلہ گھوڑ دیا ہے پاس کے کارخانوں سے نکلنے والے دھویں سے مقبرے پر ہوئی نکاشی لگ بھگ نشٹ ہو گئی ہے بھارت جیسے بہت سانسکرتک دیش میں اعتحاسک عمارتوں کی یہ دردشہ چنتہ کا وشہ ہے ضروری ہے کہ بھوشہ کی پیڑھیوں کے لیے ایسے اعتحاسک ستھل جیویت رہیں جس کے لیے ہمیں پریاس کرنے کی ضرورت ہے آج کے ہماری سپیش کش میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور دیں فالو کریں فیس بک پہ سٹوڈیو دھرما کو اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسیقی 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 موسیقی